موسیقی آداب نمسکار میں ہوں خرشید ربانی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آواز پچھلے کچھ دنوں کے دوران ملک کے الگ الگ شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں مسلم خواتین سڑکوں پر اتریں اور تین طلاق بل کے خلاف پردرشن کیے یہ پردرشن خاموشی کے ساتھ ہوئے لیکن جب ان پر خود مسلم رہنماؤں نے آواز اٹھائی تو آل انڈیا مسلم پرسنلنا بورڈ نے اچانک مسلم خواتین سے سڑکوں پر نہ اترنے کو کہہ دیا آج بات ہماری آواز میں اسی پر ہوگی کہ کیا پرسنلنا بورڈ سرکار پر دباؤ بنانے کے لیے مسلم خواتین کا سہرہ لیتا دکھا اور اگر تین طلاق کے معاملے کو بورڈ شریعت میں دخل مانتا ہے تو پھر اس پردرشن کو اچانک بند کیوں کر دیا گیا کیا بورڈ پر کہیں سے کسی طرح کا کوئی دباؤ آیا ہے پچھلے قریب ڈیڑھ مہینے سے ملک کے الگ الگ شہروں میں ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ مسلم عورتیں تین طلاق بل کے خلاف سڑکوں پر اتری تو سوال کھڑے ہوئے کہ آخر تین طلاق پر بننے والے قانون کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے ممبئی، پٹنا، کولکاتا، جائپور، دلی اور بھی کئی شہر جہاں جہاں مسلم عورتیں سڑکوں پر اتری خاموشی کے ساتھ پردرشن کیا اور ہاتھوں میں تختیہ لے کر سرکار سے تین طلاق بل واپس لینے کی مانگ کی اب سوال یہ ہے کہ عورتیں کون ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں مہینوں تک الگ الگ شہروں میں سڑکوں پر اترتی رہی دراصل آل انڈیا مسلم پرسن لابورڈ کو جب سپریم کورٹ میں موں کی کھانی پڑی اور سرکار نے تین طلاق قانون کو لوگ سبا میں پاس کر دیا تب آل انڈیا مسلم پرسن لابورڈ نے مسلم مہینوں کو سڑکوں پر اترنے کے لئے کہا جس کے بعد مسلم پرسن لابورڈ کی مہینہ ون نے سمیداری اٹھائی اور لاکھوں مسلم مہینوں نے سڑکوں پر اتر کر پردرشن کیا لیکن مسلم عورتوں کے سڑکوں پر اترنے کے معاملے میں خود مسلم ذمہ داروں میں متبید نظر آئیں ڈلی جامعہ مسجد کے امام سید احمد بخاری نے پرسن لابورڈ پر الزام لگا دیا کہ بورڈ نے مسلم مہینوں کو چوراہی کی سینت بنا کر رکھ دیا ہے صرف بخاری ہی نہیں بلکہ دوسرے کئی لوگ بھی اس مدے پر آل انڈیا مسلم پرسن لابورڈ سے اختلاف رکھتے نظر آئے ہر آدمی اپنی فقہ کے حساب سے بات کرتا ہے اور جن عورتوں نے اتجاج کیا انہیں نے اپنی فقہ کے حساب سے اتجاج کیا اور ان کی فقہ میں تین طلاق ایک مجلس میں تین طلاق صحیح ہے تو ان کو اتجاج کرنے کا حق بنتا ہے اور فقہ جعفری میں ایک مجلس میں ایک سٹنگ میں تین طلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے لہذا فقہ جعفری روز اول سے اس چیز کو بین کرانے کی مانگ کر رہی ہے جو مذہب ہے اور جو عقیدت ہے اس کے تحت جو مسلم قواتین اتجاج کیا ہے بلکہ درست کیا ہے کیونکہ جب اس فرقے کے اندر تین طلاق کا معاملہ چل لہا ہے اور صحیح ہے تو ان کو حق ہے اس بات کے اوپر اتجاج کرنے کا انہوں نے خود وہاں پر اعلانات کیے کہ دیکھیں یہ 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 ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس عورت کو سنبھالنے کے لیے اب ہمارے جو مولانا حضرات ہیں ان کو بھی پرپیار ہونا چاہیے ان کو دکھانا چاہیے کوئی چیت اگر مثال کے طور پر غلط ہو رہی ہے تو اس کو وہ لوگ غلط کیوں نہیں مانیں گے اگر سلسلہ صحیح ہے مطلب طلاق جو ہے طلاق کا مسئلہ جو اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ جائز ہے بجائے اس کے کہ اگر گھروں میں ناچاکی ہو جائے نا اتفاقی ہو جائے پریشانی ہو جائے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ ہے کہ میاں بیوی کو علاہ دا کیا جائے دین طلاق بل کے خلاف مسلم مہلاو کے سڑکوں پر اترنے کے مدے نے طول پکڑا تو بورڈ نے بھی اعلان کر دیا کہ دلی کے راملی لا میدان میں مسلم مہلاو کی ریلی آخری ہوگی بورڈ کے یوٹن کو لے کر سوال بھی اٹھے لیکن پرسن لابورڈ کی مسلم ونگ کی سدسیوں نے راملی لا میدان میں اپنی باتوں کو جذباتی انداز میں رکھا راملی لا میدان کے منچ سے بولتے ہوئے بورڈ کی رکن فاطمہ مزفر نے جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ شریعت کو بچانے کے لیے مسلم عورتیں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے لیکن شریعت میں مداخلت پرداشت نہیں کی جائے گی یہ جانتے نہیں ہی میں بات کرتی ہوں یا اللہ تو سن لے ہماری یہ کلام کو یا اللہ تو ہی گواہ ہے تو تیرے دیل کو بچانے والا ہے یا اللہ بس ہم لوگ ہمارے آواز اٹھا رہے ہیں یا اللہ تو اسے خبول فرما تو اسے خبول فرما میرے مولا ہزاروں مسلم مہلائیں دلی میں کڑی دھوپ میں بیٹھی رہی اس دوران بورڈ کی مہلاوین کی سدسیوں نے راشپتی کے اس بیان پر بھی افسوس جتایا جس میں کہا گیا کہ مسلم عورتوں کو اصلی آزادی اب ملی ہے بات یہ کرتے ہیں ہمارے راشپتی جیسا اتنے بڑے عوضے والے بات کرتے ہیں کہ یہ پھل پاس کر کے بہت سارے بیٹھی باتوں پر نہیں جاؤں گی وہ کہتے ہیں کہ پھل پاس کر کے میں مسلمان عورتوں کو آزاد کر رہا ہوں کتنا درہ مزاق کر رہے ہیں ارے وہ اپنے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ ہسٹری کو کیسے بھول جاتے ہیں کیسے یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو احتیار نہیں دیا تھا جو کہ اسلام نے دیا تھا وہ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں بیٹھ کے جس میں چودہ سو سال پہلے یہ آزادی ملی کہ تم زندہ رہنے کی آزادی ملی اور جب وہ پیدا ہوئی تو اس کو برکت کہا گیا جب اس کی شادی ہوئی تو اسے ایک دوسرے کا شوہر کا نباز کہا گیا جب وہ ماں بنی تو اس کے نیچے قدموں کے نیچے جنت پیدا کر دی گئے آپ اس چودہ سو سال پہلے کی بات کر رہے ہو اور آج ہمیں آزاد پہلے کی بات کر رہے ہو صدر جمہوریہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ بل ہم کو آزادی دلائے گا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم کو چودہ سو سال پہلے ہی آزادی مل گئی دنیا میں سب سے پہلے مسلمان عورت کو آزادی دینے والا مذہب اسلام ہے اور ہم یہ بات جو صدر جمہوریہ نے کہی ہے اس سے ہم کو بہت تکلیف ہوئی ہے اور ہم یہ تمام جو جملے ہمارے باتے میں لیے گئے اس کو واپس لینے کی مانگ کرتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسن لابور تین طلاق بل کی لگاتار مخالفت کرتا رہا ہے اسی مسئلے کو لے کر اس نے مسلم عورتوں کو سڑکوں پر آنے کیلئے کہا تھا جس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں مسلم عورتیں سڑکوں پر اتری بھی حالانکہ اس سب کے پیچھ اچھی بات یہ رہی کہ کسی بھی طرح کی ہنسہ دشواری کی خبر کہیں سے نہیں آئی لیکن کچھ مسلم رہنماؤں کو یہ بات کھلی اور انہوں نے مسلم پرسن لابور پر نشانہ سادہ خاص طور پر امام بخاری نے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسن لابور نے مسلم عورتوں کو چورائی کی سینت بنا کر رکھ دیا ہے ہماری آواز میں فیلحال ایک چھوڑا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ تین طلاق بل میں اور کون کون سی وہ باتیں ہیں جن پر بوڑ اور وپکش دونوں اعتراض جتا رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار کراب سب کا سواگت استقبال تین طلاق بل کے مدے پر کئی سیاسی پارٹیاں مانتی ہیں کہ سرکار زد پر اڑی ہوئی ہے اور وہ وپکش کی بات نہیں سننا چاہتی جبکہ اس بل میں سنشودن کی ضرورت ہے پرسنل لابورد تین طلاق سے جڑے مدے کو مذہبی معاملہ بتاتا ہے اور اس پر سرکار کے کسی بھی قدم کو شریعت میں مداخلت قرار دیتا ہے شریعت یعنی اللہ کا قانون طلاق مدے پر جتنی بحث پچھلے دو برس میں ہوئی شاید ہی کبھی ہوئی ہو اور اس کا سیاست پر اثر بھی زبردست رہا بی جے پی اس معاملے میں خود کو مسلم محلاؤ کی حمایتی بتاتی ہے اور لگتار تین طلاق بل کی حمایت کرتی رہی یہ وجہ ہے کہ یہ قانون لوگ سبا میں پاس ہو گیا لیکن جو لوگ اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنے الگ الگ ترک دیتے ہیں اس سب کے بیچ یہ جاننا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ تین طلاق بل میں ہے کیا اور کیسا ہے اس بل کا ڈرافٹ بل کو لے کر کس مددے پر سیاسی جماعتوں کا سرکار کو سمرتھن ہے اور کس کا ویرود ہو رہا ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے سرکار کے سریعے پیش کیے گئے بل میں ایک بار میں تین طلاق کو عویت ٹھہر آیا گیا ہے بل کے انوسار ایک بار میں تین طلاق دینے پر تین سال کی جیل کا پراؤدھان ہے اس پوائنٹ کا وپکشی دلوں کے ساتھ سات پرسند لابور سے جڑے ہوئے لوگ بھی ویرود کر رہے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اب تین طلاق ہوگی ہی نہیں تو پھر سزا کس بات کی یہ بات تو ہماری حکومت سے پوچھی جائے کہ سپریم کورٹ کر رہی ہے کوئی طلاق واقعہ نہیں ہوئی اور اس کے بعد بھی وہ سزائیں دینے کے لئے تیار ہیں جس کا جو واقعہ ہی نہیں ہوا تو یہ تو حکومت بتائے گی ہم لوگ کیا بتا سکتے ہیں ہم تو اس پر حیرت کا ظاہر کر رہے ہیں جب تین طلاق نافیزی نہیں ہوگی وہ ہوگی نہیں تو ظاہر سزا ملنے کا کوئی جوازی نہیں ہے اسی وجہ سے تو جتنے قانون دا ہیں جو لوگ بھی قانون کی تھوڑی سی سمجھ رکھتے ہیں یا تازیرات ہند کی سمجھ رکھتے ہیں یا کرمنل جورسپرڈنس کو جانتے ہیں ان سب کا یہی ماننا ہے کہ اگر جرم ہی نہیں ہوا تو سزا کیوں ہوگی بل میں تین طلاق کو غیر زمانتی اپراد میں رکھا گیا بپکشی دلوں کی دلیل ہے اسے زمانتی بنایا جائے تین طلاق دینے پر پتی پر بھاری جرمانے کا بھی پراؤدھان ہے بپکشی دلوں اور مسلم پرسنل لابور کو بھی اس پر آپتی ہے ان کا ماننا ہے کہ اگر پتی جیل میں چلا جائے گا تو وہ جرمانہ یا گزارہ بھتا کیسے دے گا یہی نہیں جو پتی جیل میں تین سال رہ کر آئے گا کیا پھر سے وہ اپنی پتنی کو اپنائے گا پتی پر لگائے جانے والے جرمانی کی راشی مجسٹریٹ تے کرے گا بپکشیوں کے ذریعے اس پر بھی آپتی کی جا رہی ہے بول کر لکھ کر واتسیف فیس بک کے دوارہ تین طلاق دینا بھی اوید ہوگا اس پر سیاسی دل تو سہمت ہیں لیکن کچھ مسلم مذہبی رہنماؤں کو اس سے اعتراض رہا ہے نابالک بچے کو رکھنے کا دیکار مہیلہ کے پاس ہوگا اس کو لے کر بھی ویروت کے سور بلند ہے دلیل یہ ہے کہ اگر پتی جیل میں ہوگا تو بچوں کا بھرن پوشن کیسے ہوگا گزارہ بھتہ اور بھرن پوشن کے لیے فیصلہ مجسٹریٹ کریں گے اس پر بھی ویروت درج کیا جا رہا ہے اس مرد کو جس نے تین طلاق دے دی اس کے لیے تین سال کی سزا رکھی گئی ہے اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تین جس نے طلاق دی ہے تو طلاق تو قبول نہیں ہوئی تو نہیں مانے گی لیکن اس کو سزا دے دی آپ نے تین سال کی اس کام کے لیے پھر تم نے یہ بات کیوں کہی تو وہ تین سال تک اس کی بیوی یا بچے اگر اس کے ہیں ہے تو ان کو ان کو وہ کیا خلائے گی عورت کیا کام کرے گی وہ کیسے ان کو پا لے گی یہ معاملہ ایک آڑ گیا ہے بیچ میں پھر ان کے لیے کیسا کوئی نکالا جائے کہ اگر اس صورت میں اگر مرد کو تو اپنے ارسٹ کر دیا اس کو جیل میں ڈال دیا اپنے سزا کے طور پر تو اس کے بچوں نے یا اس کی بیوی نے کیا قصور کیا اس کی ذمہ داری سرکار جس وقت قانون بنائے تو سرکار باقیدہ اس کو دیکھے کہ جب پتی جیل میں رہے تو بچوں کا پالن پوشل کا ایسے ہوگا اس کی دیکھوال کون کرے گا اور ان کا کھانے پینے کا رہنے سہنے کا کپلے لتے کا انتظام کون کرے گا یہ تو سرکار کو دیکھنا پلے گا اور اس کے اندر جب وہ جیل جائے گا تو یہ سرکار کی دمہ داری ہے کہ سرکار کیا قانون لاتے گا یہ بہت اہم چیز ہے بھئی آپ نے طلاق ہوا نہیں ہے جب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ طلاق ہوا نہیں ہے تو پھر اس کو میاں کو جیل بھیج دیا اب یہ عورت بیوی بچوں کو لے کے کیا کرے گی اس کو کون پالے گا کہ سرکار نے اس کیلئے کوئی فنڈ رکھا ہے کوئی بجٹ رکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے جذبات سے اور مذہب کی سیاست کرنا بہت افسوسناک ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک ساتھ دی جانے والی تین طلاق یعنی طلاق عبیدت پر روک لگ گئی تھی بیدت کا مطلب ہوتا ہے انویشن یعنی یہ لفظ قرآن میں نہیں تھا یہ بعد میں لائیا گیا لیکن طلاق کے دوسرے طریقے جاری رہیں گے اب بھی تین طلاق ہی ہوگی لیکن اس میں تین مہینے کا وقت ہوگا اس سے شاری شدہ جوڑے کو اپنے فیصلے پر وچار کرنے کا وقت مل جاتا ہے قرآن میں یا پیغمبر اسلام کے وقت میں ترن طلاق تھی ہی نہیں پیغمبر کے وقت کی بہت سی حدیثیں ہیں جس میں کہا گیا کہ اگر کسی نے ایک بار میں ہی تین طلاق کہا تو وہ تین طلاق نہیں مانا جائے گا بلکہ ایک ہی طلاق مانا جائے گا لیکن بعد میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے زمانے میں ان کے پاس کچھ مہلائے آئی اور کہا ہمارے پتی کئی کئی دفعہ طلاق کہتے ہیں لیکن پھر رشتہ بنا لیتے ہیں ایسے میں حضرت عمر نے کہا اگر تین طلاق کہتے ہیں تو اسے طلاق مانا جائے گا حالات کو دیکھتے ہوئے اسے فوری راحت مانا گیا تھا وہ خود اسے استھائی نہیں چاہتے تھے لیکن مشکلی آن پڑی تھی جب آج کے دور میں ایسے بھی معاملے سامنے آ رہے تھے جب ایسے میں سکائپ واتس ایپ اور فیس بک کو بھی طلاق دینے کے لیے استعمال کیا گیا لہٰذا اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا ہندوستان میں فیصلہ کورٹ کے دخل کے بعد ہو سکا لیکن قریب 22 اسلامی ملکوں میں پہلے سے ہی ایک ساتھ دی جانے والی تین طلاق پر پابندی ہے مسلم سماج نے خود ختم کیوں نہیں کیے برائی ایک ساتھ تین طلاق دے کر بیوی کو چھوڑنا غلط ہے یہ بات سب کہتے تھے یہاں تک کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا رہا لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے سماج نے خود کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا کیا یہ سب کچھ صرف زید اور ٹکراؤ کی وجہ سے ہوا کیا جب پانی سر کے اوپر سے گزر گیا تو اس سلسلے میں پرسنل لابورڈ نے صدھار کی بات کی شریعت اور قرآن میں دخل کو صحیح نہیں مانتے مسلمان اسلام سے جڑے مددوں پر کسی بھی طرح کی دخل کو مسلمان صحیح نہیں مانتے یہی وجہ ہے کہ جب جب بھی طلاق کے مددے پر بات ہوتی ہے تو کئی لوگ اسے مذہبی معاملوں میں دخل بتاتے ہیں حالانکہ کوٹ نے صاف کہا یہ مہلاو کے حق سے جڑا ہوا معاملہ ہے اس لئے اس پر سنوائی ہونا ضروری ہے لہٰذا کوٹ میں سنوائی ہوئی اور فیصلہ بھی آیا طلاق کا مددہ اہم ہے اور ایک ساتھ دی جانے والی تین طلاق پر دیش کی سب سے بڑی عدالت نے روک لگائی ہے یقیناً یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ کی ناکامی ہے کہ طلاق کے مددے پر عدالت کو آگے آنا پڑا جبکہ اس کو پہلے ہی سلجھایا جا سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ جب عدالت سے موکی کھانے کے بعد بڑڈ نے مہیلاو کو سڑکوں پر اترنے کے لئے کہا تو اس پر بیویواد کھڑا ہو گیا حالانکہ مددہ ابھی سلجا نہیں ہے اور راجے سوا میں بل ابھی بھی اٹکا ہوا ہے ایسے میں کئی جانکار اپنی رائے اس مددے پر رکھتے ہیں کئی لوگ بڑڈ کو کٹھڑے میں کھڑا کرتے ہیں تو کئی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے وطن کے لئے ہم کھڑے گے اس وطن کے لئے ہم لوگ لڑے گے اسی برابر ہمارے دین کے لئے کھڑیں گے اور ہمارے دین کے لئے ہم جان بھی دے دیں گے یہ نہیں سمجھو کہ ایک خواتین ہیں کیا کر سکتے ہیں اس خواتین کے آپ اگر تاریخ پڑیں گے تو میں یہ بولنا چاہتی ہوں یاد دلانا چاہتی ہوں اس دھوپ میں پیٹھا ہمارے لئے کوئی ازمائش نہیں ہے ہمارے لئے کوئی تکلیف نہیں ہے ہم لوگ حفاظتے چاہتے ہیں شریعت کے اور شریعت اللہ تعالی نے جو دی ہے وہ پرفیکٹ ہے ہمارے لئے ہم اس میں کوئی بلاب نہیں چاہتے ہیں اور کسی بھی انسان کی مداخلت اس میں نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کے لئے یہ پراپر لاب بنانے والا بحی ہے جو ہمارا کریٹر ہے تین طلاق بل میں کئی ایسے پوائنٹ ہیں جن کی مخالفہ تبخش اور اولینڈیا مسلم پرسنل لابور پہلے سے ہی کرتا رہا ہے حالانکہ لوگ سباہ میں یہ پاس ہو گیا راجے سباہ میں اٹک گیا لیکن قانون کے جانکار اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر سنسوڈنٹ کی ضرورت ہے تو سنشودن ہونا چاہیے کیونکہ یہاں قانون بننے جا رہا ہے اور قانون مضبوط اور بہتر بنے اس کے لئے سبی کو کوشش کرنی ہوگی ہماری آواز میں وقت ہو گیا ایک اور چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کی تین طلاق کے مددے پر ہونے والی سیاست کے مائنے کیا ہیں اور اس سے کس کو فیدہ ملتا ہے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت استقبال تین طلاق کا مددہ محلاؤں کی آزادی سے جڑا ہے سرکار بار بار اس بات کو کہتی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ مددہ سیاسی طور پر بھی فیدہ پہنچاتا ہے تین طلاق کے معاملے کو ستہ دھاری پارٹی لگاتار اٹھاتی رہی ہے اور وہ اس معاملے میں اپنا سیاسی مفاد بھی ٹٹول لیتی ہے طلاق پر سیاست سے کس کا فائدہ طلاق کے مددے پر ہونے والی سیاست میں بھی کئی رنگ نظر آتے ہیں راجنیتی کے لحاظ سے یہ مددہ ہمیشہ چرچہ کا موضوع بنا رہا لیکن اس سے فائدہ ہے کس کو کیا واقعی ستہ دھاری پارٹی بی جے پی مسلم محلاؤں کو انصاف دلانے کے لیے تین طلاق کے مددے کو اتنے زور شور سے اٹھاتی ہے یا پھر اس میں سیاسی فائدہ بھی ہے اس بات کو جب ٹٹولا جاتا ہے تو نظر آتا ہے کہ بہو سنکیق سماج پوری طرح سے طلاق کے خلاف ہے اور جب جب بھی یہ مددہ اٹھتا ہے تو اس معاملے کو الگ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے جس سے سیاسی فائدہ بھی ملتا ہے سیاست کے جانکار مانتے ہیں کہ یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کے وجہ سے ستہ دھاری پارٹی اس مددے کو بار بار اٹھاتی ہے یہی نہیں راجے سباہ میں بھی اس کے اٹکے ہونے سے لوگوں کے بیچ یہی میسید گیا کہ بی جے پی اسے پاس کرانا چاہتی ہے جب کی بخش اس کے خلاف ہے جتنے بھی قانون ہیں مسلم یومن پرٹیکشن بی لوگ وہ بھی جو ہے وہ تب ہے جب ٹرپل طلاق جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ان لیگل اور ان کانسٹویشنل نہیں کہا تھا اس کے لئے اور بھی کئی قانون ہیں جس میں کی اس وقت جتنے بھی قانون بنے تب تک ٹرپل طلاق ان لیگل اور ان کانسٹویشنل نہیں تھا تو ڈیفنیٹلی ایسی ڈیمانڈ سوسائٹی سے بھی آ رہی تھی الگ الگ جہوں سے آ رہی تھی الگ الگ جو سیویل سوسائٹی ہے اس سے بھی آ رہی تھی کہ اس کے لئے سپریم کورٹ کے جو کانسٹویشن بنچ ہے اس کے ججمنٹ کے نظر سے اور اس کے ججمنٹ کے فریمورک میں ایک قانون بننا چاہیے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے یہ بولتے ہیں کہ ہم نہیں کیا ہم نہیں ہوتے تو کچھ نہ ہوتا یہ بل کانگریس کے سرکاروں میں لگا تھا وڈکٹ ان کے زمانے میں آیا ہے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے فائل کیٹی پٹیشن جو رجیف گاندی صاحب کے ٹائم پہ ڈی ڈی کی انکر تھی اور اس گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی حکومت میں یہ ججمنٹ آئی اور بل پارلیمنٹ میں چلا گیا اور یہ باس کرنے چاہیے تو یہ اتنی تھمپنگ مجورٹی کی سرکار اتنی زبردست قیادت کے نریندر موڈی صاحب کہ کچھ کارے کرتا یہ بولیں تو مجھے لگتا ہے بڑا افسوس ہے یہ اچھے کام جو ہیں عوام پہ چھوڑنے چاہیے عوام ہمیشہ جانتی ہے کس نے اچھا کیا اور کس نے بھرا کیا لیکن یہ سو کال ووڈ پولیٹکس جو ہے ان چیزوں میں نہیں لانی چاہیے یہ تمام پہلو ہیں جن کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ تین طلاق بل میں کچھ کمیاتوں ہیں جن کو صدھارات جا سکتا ہے لیکن اس بل کی مخالفت کرنا اور مسلم محلاؤ کو سڑکوں پر اتارنا کئی مسلم رہنما ہی نہیں پچا پا رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ بورڈ اپنی ناکامیابی چھپانے کے لیے یہ تمام ہتکنڈے اپنانے سے باز نہیں آتا یہ بات اسی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ بورڈ اپنے ہی سٹینڈ پر قائم نہیں رہ پایا اور دباؤ بننے کے بعد مسلم عورتوں کو سڑک پر نہ اترنے کی اپیل کی بجٹ ستر میں ہنگامے کی وجہ سے تین طلاق بل راجے سوا میں پیش نہیں ہو پایا لیکن آنے والے ستر میں بھی ایسا ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا اس سب کے بیچ سب سے ضروری بات یہی ہے کہ سرکار کو بھی اس معاملے میں سنسد میں دوسری پارٹیوں کی سننی چاہیے کیونکہ ایک قانون بنایا جا رہا ہے اور یہ قانون مضبوط اور بہتر بنے اس میں کوئی برائے نہیں تین طلاق بل کو لے کر سیاست ہوتی رہی ہے اور آگے بھی ہوتی رہے گی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن کیا بل راجے سوا میں جو قطعوں پاس ہو جائے گا یہ سرکار سنشودھن پر راضی ہو جائے گی یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا ظاہر ہے تین طلاق بل لوگ سوا میں پاس ہو چکا ہے اور راجے سوا میں ہنگامے کی وجہ سے بجر ستر میں اٹک گیا سرکار آنے والے ستر میں چاہے گے کہ اسے پاس کرا دیا جائے لیکن بینا سنشودھن اگر یہ پاس کرنے کی کوشش ہوگی تو یقیناً اس کا ویروت بھی ہوگا اس سب کے بیچ پرسنل لا بورڈ لگاتار اپنی کوششیں کرتا رہا ہے لیکن اس سب کا اثر سرکار پر نظر نہیں آتا ایسے میں آنے والی دنوں میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا فیلحال ہماری آواز کو یہ ختم کرتے ہیں مجھے اور پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آداب نمسکار موسیقی